بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں نوے فیصد انسان ایک پنجرے میں قید ہیں اور اس پنجرے پر لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بکش دیے جائیں گے زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فالان فالان شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی زندگی گزر ہی جاتی ہے اور ہم زندگی کے نہیں موت کے وارث ہیں رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں کسی بے قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں خود کا دکھ اور دوسروں کا سکھ زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی اپنی توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کریں بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعاتوں کو اچھا لگے ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مسکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں کتب فروز کو اپنا سمان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتے اور چور متعلیہ نہیں کرتے ذرا سا خیال کرنے سے بہت سے تعلق ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اور ذرا سا دیان ہٹنے سے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے جس کی کئی نافرمانیوں کے باوجود ہم زندگی میں ہر سہولت کے ساتھ جی رہے ہیں وہ رب ہے بے شک جو رحمان ہے ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب بہت حیاء والا اور رحیم ہے اللہ کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھلائے پھر وہ اس کو خالی لٹا دے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی ماند ہوتے ہیں بعض اوقات ہم اپنے مفاد کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں لیکن جب وقت کی کڑی دوپ ہمیں جلسانے لگتی ہے تو سائے کی خاطر پھر کسی رشتے کی طرف ہی باغتے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کو بوک لگی ہے یا نہیں اپنا موبائل اور اپنی روح ہمیشہ صاف رکھی تاکہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کے حوالے کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہ ہو کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخر کار وہ ڈنگ ہی ماریں گے اور یہی ان کی فطرت ہے تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے وہی تمہارا محسن ہے فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکرِ الٰہی کم ہو جاتا ہے جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی جسے ہم سارے کا سارا اپنا سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا کسی اور کا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا رہا ہے اور ہمیں دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو کیسا لگتا ہے جب کوئی سمجھنا رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی بہترین اور روشن یاداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے پرواہ اور وابستگیاں خوار کرتی ہیں ہر تکلیف دیتی شئے کا حل ہے کہ اسے نظر انداز کریں اور آگے بڑھ جائیں ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آسکتی ہر کہانی کی ایک دوسری سائٹ ضرور ہوتی ہے آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل کتنا کھوٹ کتنا پچتاوہ یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہوتی ہے جو عورتیں اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں وہ اپنی کم اقلی میں اپنی عزت خود گھما بیٹھتی ہیں عالی ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں کھانے کے بعد اپنی ماں بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ فراہم کر رہی ہیں اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں تم اتنے یقین سے کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی ارے چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ممکن بھی تو ہوتی ہیں اور ابھی تک تو اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا ہو سکتا ہے اس کی رضا تمہاری دعا کے مطابق ہو وہ تمہارے آنسوز آیا تو نہیں کرے گا نا منجلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستیں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے جتنا تکبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی عقل اس سے نکل جاتی ہے اسی لیے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شکر گزار بنوگے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفرانے نعمت کروگے تو میری سزا بہت سکت ہے اگر تم اپنے رب پر بہت بروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو اور میں کو ختم کرنے کے لیے آجز بننا ضروری ہے اور آجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تُو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تُو کیا ہے بس اتنا یاد رکھ تُو خاک ہے خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی ماند ہوتا ہے صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے پرانی یادیں ٹوٹے خواب اور بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان